غریب گھر میں اگر جوان بیٹی ہو جاتی ہے تو ماباپوں کو دہج کی پریشانی ہونے لگتی ہے تو اسی سلسلے میں میں آپ لوگوں تک اپ ڈیٹ دے رہا ہوں کہ جس طریقے سے غریب بچوں کی شادی نہیں کر پاتے ہیں وہ غریب ماباپ جن کے پاس دہج کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے تو اسی سلسلے میں غریب بچوں کا دہج کا سامان دلوارے ہیں ببلیڈی گاؤں سے حافظ عرشت صاحب تو آپ لوگوں کو میں ڈیسپلے پہ حافظ عرشت صاحب کا کونٹیکٹ نمبر بھی دے رہا ہوں اگر آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں کی نظر میں کوئی ایسی بچی ہے جو یتیم ہو غریب ہو جس کا شادی کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہو تو آپ لوگوں کی یہ پوری بھیلپ کر رہا ہے آپ لوگوں کی پوری مدد کر رہا ہے تو یہ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچانا بہت ہی زیادہ ضروری تھا تو اگر آپ لوگوں کے پاس ایسی کوئی جوان بچی ہے جس کی شادی کر رہے ہیں اور وہ غریب ہے یتیم ہے اتنی خشتہ حالت ہے کہ اس کی شادی کے لیے انتظام بلکل نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کے لیے حافظ عرشت صاحب آگے آ رہے ہیں اور وہ دہج کا سامان جس طریقے سے کھانے کا برتن ہوتے ہیں اسی کے ساتھ جس طریقے سے پلنگ ہوتے ہیں یا پھر الواری سندوق ہوتی ہیں یہ سارا سامان حافظ عرشت صاحب دیوارے ہیں تو کانٹیکٹ کیجئے آپ کے آپ حافظ عرشت صاحب سے آپ کی پوری ہیلپ کریں گے اب تک بس اتنا ہی پھر لے کر حاضر ہوں گے کہ نیمت دیکھ ساتھ نیمت دیکھ ساتھ نیم پروگرام کے ساتھ سب تک آپ بنے رہیے صرف اور صرف کلم آج تک کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ ناصر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ کلم آج تک چینل سنگل بیڈ ہے اور کرسی وغیرہ ہے نواز پر چوکی ہے جیسے چھوٹا موٹا سامان پورا دیوائے آخر کر آپ عوام سے کیا کہنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے انظام کیا سامان کا بہت سے بچے ہیں ایسے کہ شادی کا سامان نہ ہونے کے وجہ سے وہ لیٹ سے شادی ہوتی ہیں ہمارے پاس آئے انشاءاللہ ہم ان کی مدد کروائے ہم عوام کے لیے یہی سندیس دینا چاہتے ہیں جیسے ہماری بچی گھر پر بیٹی ہیں ان کی بچاری مدد کر کے ان کو بھی ایسے انظام کر کے جیسے ہمارے پاس آئے